دیش میں کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں روزانہ ہم یہ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں الگ الگ راجیوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں دلی میں بھی کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں آج پہلے تو میں ایک مہتپنڈ سوچنا جو مجھے آپ کے بیچ رکھنی ہے کہ کرونا سے گھبرانے کی بات نہیں ہے چنتہ کی بات نہیں ہے تھوڑا ڈر ہونا ضروری ہے کہ کرونا ہو سکتا ہے تھوڑا سیف رکھنا آپ نے آپ کو ضروری ہے کرونا سے بچانے کے لیے لیکن اس طرح سے کسی بھی طرح کے پینک بانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ بھی میں اپنی بات رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ڈیٹا رکھنا چاہتا ہوں کہ کل کرونا سے دلی میں تیرہے ڈیتھ ہوئی ہیں اس کے ساتھ سکسٹی نائن انہتر ڈیتھ کے ماملے جو پرانے تھے کسی ہسپیٹل میں الگ الگ سامنے پر ڈیتھ ہوئی اور ان کی جانچ ان کے پوری ہماری کمیٹی نے جو جانچ کی یا ان سب میں یا ان ہسپیٹل سے بھی ڈیٹیل ملی وہ اور ایڈ ہوئے ہیں تو ایسے آپ دیکھیں گے تو دلی میں ہونے والی ڈیتھ کا جو ٹوٹل ہے اس میں آج 82 ڈیتھ ایکشٹر دکھائی دیں گی لیکن آج کے بولٹین کے حساب سے جو کل ڈیتھ ہوئی ہیں ایکچولی دلی میں وہ تیرہ ڈیتھ ہوئی ہیں کورونا پیڑیت مریضوں کی باقی جو 69 ڈیتھ ہیں وہ پچھلے 34 دن میں الگ الگ سامنے پر جہاں ہسپیٹلز میں ڈیتھ ہوئی وہاں کی سوچنا ہم نے سب اکٹھی کرائی تب وہاں سے ملی ہیں ماملے تو سردر جگہ ہسپیٹل کے تھے باقی کچھ انہیں اسپطالوں کے بھی تھے 69 میں سے جو پچھلے 34 دن کے اندر وہاں پر ڈیتھ ہوئی لیکن وہ کسی کاران تک ہم تک نہیں پہنچ پائیں یا ان کی آدھی ہے دھری جانکاری پہنچی ریپورٹنگ لیٹ کی گئی لیٹ ریپورٹنگ کی وجہ سے وہ کل کی ڈیتھ میں ریفریکٹ ہو سکتی ہیں لیکن کل کی ایکچول جو ڈیتھ ہیں وہ تیرہ ہے ویسے ٹوٹل ڈیتھ میں آپ دیکھیں گے تو ایٹی ٹو کی بڑھتری ہوئی ہے پورے ڈلی کے کیسز میں اس سب کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ڈلی میں جو کورونا کے پیشنٹس ہیں میں نے کہا گھورانے کی بات نہیں ہے وہ اس لیے کیونکہ پیشنٹس بڑھ رہے ہیں پورے دیش میں بڑھ رہے ہیں پورے دنیا میں بھی بڑھے ہیں لیکن ڈلی میں اچھی چیز یہ ہے کہ پیشنٹس ٹھیک بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہونے کا ریٹ قریب قریب پچاس پرسنٹ ہے ففٹی پرسنٹ کے قریب ٹھیک بھی ہوتے جا رہے ہیں اور جو لوگ پیشنٹ بنے ہیں جو لوگ کورونا سے گرسیت ہوئے ہیں اس میں بھی دیش میں بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے دنیا بھر میں بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور دلی بھی اس کا ادھارن بنتی جا رہی ہے کہ اسی سے نبی پرسنٹ لوگ ہوم کورنٹائن میں رہ کے ٹھیک ہو جا رہے ہیں ہوسپیٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ اگر کورونا ٹیسٹ میں پوزیٹیپ آیا جاتے ہیں تو ان کی فیملی میں ان کے آسپڑوس میں پینک ہو جاتا ہے کہ اب تو ان کو ہوسپیٹل جانا پڑے گا ہوسپیٹل میں بھرتی کرا دینا چاہیے بلکل پینک میں نہ آئے اگر کوئی چھوٹا موٹا خانسی بخار بھی ہے یا بلکل کوئی سمٹم نہیں ہے آپ کو ہوسپیٹل آنے کی قطے ہی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹرز کی بھی یہ ایڈوائز ہے بھر سارکر کی گائیڈلائنز بھی یہی ہیں آپ کو بلکل ہوسپیٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک دم اپنے گھر میں ایک کمرے اگر کمرہ آلک سے ہے تو کمرہ کر لیجے اس کمرے میں رہ لیجے آئیسولیشن میں کمرہ نہیں بھی ہے تو ایک ایک ایکسکلوسیو کمرہ نہیں بھی ارنج ہو پا رہا ہے تو ایکسکلوسیو بیٹ پر اپنے رہیے اور یہ سمجھ لیجئے میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کئی بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ آس پڑوس میں بھی لوگ پینک میں آ جاتے ہیں میرے پاس بھی بہت میسے جاتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک کورونا پیشنٹ نکلائے کچھ کریے اس کو لے جائیے بلکل ضرورت نہیں ہے وہ کوئی چھوہ چھوٹ کا ایسا روگ نہیں ہے کہ آس پاس میں کورونا ہو گیا اور بس اڑ کے آپ کے پاس آ جائے گا بلکل نہیں آنے والا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی اگر کسی کو کورونا ہے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ہم ہمارے چھونے سے ہو جائے گا چھونے سے کورونا نہیں ہوتا ہے کورونا کسی طرح کے انٹیک سے ہوتا ہے وہ بھی تب جب آپ اس کورونا گرس رکھتی کہ کسی طرح سے جو اس کے ڈرپلیٹس ہیں ان کو تھوک کے ڈرپلیٹس کو ٹچ کریں اور اس کو موں سے یا آنک سے یا ناک سے کسی طرح سے اس کو انٹیک میں لے تب کورونا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کورونا والے کو چھو دیا آپ نے تو آپ کو کورونا ہو گیا ہے کورونا کے رست ویکتی کا آپ نے کوئی برتن اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیا اس نے چائے پی تھی اور آپ نے ادھر ادھر رکھ دیا کورونا ہو جاگا ایسا بلکل جب تک اگر آپ ہاتھ دھو لیں گے تو بلکل کورونا آپ کے پاس نہیں آئے گا تو اسی لئے میں نے کہا کورونا کے کیس بڑھ رہے ہیں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کئی بات پینک کالز آتی ہیں بہت زیادہ کس آپ کورونا ہو گیا ہے آپ ہسپٹل بجوائیے بلکل آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں رہ کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اسی سے نبی پرسینٹ لوگ گھر میں بیٹھ کے گھر میں رہ کے آئیسولیشن میں ٹھیک ہو رہے ہیں دوسرا سرکار کی بھی تیاری ہے اس پہ اور دلی میں وشیش کر آدھے سے زیادہ لوگ جتنے کورونا سے گرسیت ہوئے ٹھیک ہو چکے ہیں اور ہوم آئیسولیشن میں رہ کے بہت بڑی سنکھیا میں لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں دلی سرکار نے وشیش وفیسطہ کی ہے کہ اگر آپ کورونا گرسیت ہوئے ہیں ٹیسٹ میں پوزیٹیو آئے ہیں اور آپ کا ریکارڈ اگر ہمارے پاس میں ہے تو پھر سرکار کے اور سے آپ کو کانسلنگ کی جاتی ہے سرکار کے اور سے آپ کے پریوار کو کانسلنگ کی جاتی ہے تو وہ انہی بارے میں ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے باقی اور